ایران کا نام سنتے ہی آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوگا وہاں کی آرکیٹیکچر کلچر جو چار ہزار سال پرانی ہے اور وہاں پہ ٹریکنگ کا بھی جگہ ہے تہران میں اگر آپ ٹریک کرنا چاہتے ہو تو سب سے بیسٹ آپشن تہران جانے کے لئے آپ کے پاس دو اپشن ہے سب سے پہلے آپ کیلکٹا سے دوبائی دوبائی سے تہران جا سکتے ہو دوسرا اپشن آپ کے پاس ہے آپ مومبئی سے ڈائریک فلائٹ لے کر تہران جا سکتے ڈائریک فلائٹ تھوڑا مہنگا ہے کیلکٹا سے دوبائی اس سے تھوڑا کمپرائز میں ہو جاتا ہے اس میں تھوڑا تکلیف ہے آپ دیوڑ بجے رات میں فلائٹ میں بیٹھ کر دوبائی اترنے کے بعد آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر وہاں سے دوپہر میں ایک فلائٹ ہے تہران کے لئے تھوڑا سستہ ہے لیکن تھوڑا تکلیف زیادہ ہے بٹ آپ کا دوبائی میں ائرپورٹ میں ٹائم اچھا کٹے گا وہاں پہ بہت سارے اپشن ہیں بہت سارے ڈیوٹی فری شاپس ہیں آپ بہت سارے شاپنگ کر سکتے ہو اور میرا سب سے بیٹھ تھا کینڈی شاپ بہت خوبصورت وہاں پہ کیف سی ہے آپ کھانا وغیرہ کھا سکتے ہو ساؤتھ انڈیان فوڈز ملے گا اس کے علاوہ آپ کو وہاں پہ سموسا بھی ملے گا وہاں پہ ایک شاپ ہے جو سموسا بیٹھتے ہیں میرا فلائٹ کا نام فلائٹ دوبائی تھا جو کیلکٹا سے دوبائی اور دوبائی سے تہران کے لیے تھا فلائٹ دوبائی ٹھیک تھا لاسٹ ائر میں ممبے سے گیا تھا تو وہ فلائٹ وہاں وہاں ائر لائنز زیادہ اچھا وہاں ائر لائنز میں فلائٹ پہ اچھے کھانے وغیرہ دیتے ہیں بائی دوبائی میں تہران اترا تہران کے پاس میں ایک شہر ہے پرد میرا وہاں پہ ایک ہاؤزنگ سوسائٹی میں گھر بکت میں وہاں پہ ایک دن رہا پھر وہاں سے میں میٹرو لیا میٹرو لے کر آپ کو جانا پڑے گا رستے میں آپ کو بہت سارے موزیشن ملے گے اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں تو دور ایک ماؤنٹن جو دکھ رہی ہے وہ ماؤنٹن ڈیسٹینیشن ہے جہاں ہمارا ٹریک شروع ہوگا یہ ماؤنٹن باقی سب سے بلکل الگ ہے میں بہت سارا ماؤنٹن میں گیا ٹریک کو لیکن یہ ماؤنٹن توچھل پک اس ماؤنٹن کا نام ہے اس ٹریک کے آدھا رستہ تک تو آپ کو بہت سارا کھانے پینے کا سامان پہاڑ کے اوپر میں رہنے کے لیے جگہ اس کے علاوہ آپ کو وہاں پہ وہ پہاڑ سے جو تھنڈے پانی آ رہے ہیں اس کے جھرنا کے نیچے وہ لوگ بستر لگا کر بیٹھ کے کھانا کھانا اور تھوڑا بہت انجوائی کرنا ہے اس طرح سے اس کے علاوہ آپ جیسے جیسے اوپر جاؤگے آپ کو وہاں پہ گاؤں اور اور طرح طرح کے فلوں کے درخت پیڑ وغیرہ ملیں گے جس میں گرین ایپل پھر چیریز مل بریز یہ سب ملیں گے اس کے علاوہ رستے میں آپ کو بہت سارے آچار اور وہاں کے سب سے فیموس روٹیا یہ سب کے دکان چکین یہ سب وغیرہ کھانے کے لئے ملتے ہیں بٹ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے رہو گے آپ کو لوگ کم ہوتے دکھیں گے اور ٹریکرز زیادہ دکھنے لگیں گے یہ سب ہی جگہ جہاں پہ آپ کو بھیڑ بھاڑ دکھ رہی ہے یہ جگہ میں آپ کو وہ وہی لوگ دکھ رہے ہیں جو بس کم ہائٹ میں انجوائی کر کے چلے جانا چاہتے ہیں لیکن ٹریکرز یہ سب چھوڑ کر اوپر جاتے ہیں اور میں تو شاکڈ رہ گیا کہ اس کے اوپر میں مجھے اتنے عمر کے لوگ بھی ملے جو میں امیجن بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ اتنا ایج میں میں کیا یہ ٹریکنگ یا ہائیکنگ کروں گا ریلی کوئی نبی سال کے لوگ کوئی پچھاسی سال کوئی ستر سال کے لوگ بائی دوے اگر آپ ونٹر سیزن میں یہاں پہ آتے ہو تو آپ کو پورا برف اور برف دکھیں گے میں اس ویڈیو کے لاسٹ میں سنو فال بھی دکھایا ہوں لاسٹ ائر میں جب آیا تھا تو یہاں پہ سنو فال ہو رہا تھا تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریکنگ تھوڑا تف تھا کیونکہ یہ پورے چٹان چھوٹے چھوٹے پتھر اور پتھر کوئی سٹیبل نہیں ہے آپ پیر رکھو گے تو پتھر سلیپ کرے گا گرم بہت زیادہ ہے میرے ساتھ میرے ایک دوست بھی تھا وہ ایرانی ہے تو وہ اپنے ساتھ کھانا وغیرہ لے کر گیا تھا اس کے ممی نے اسے کھانا وغیرہ دیا سب سے مزیدار ہے کہ اگر آپ ٹریکنگ کرنا نہیں بھی چاہتے ہو تو آپ یہ جگہ میں گھوم کر جا سکتے ہو یہ بہت اچھا ہے یہاں پہ اتنے پرانے گاؤں جو پہاڑ کے اوپر میں ہے مٹی سے بنی ہوئی گھر چھوٹے چھوٹے دروازہ جو کٹ کے بنے ہوئے ہیں بٹ سب سے شوکنگ ہے کہ آپ کو گیس لائی جو ایران کا سب سے زیادہ فیمس ہے دنیا کا لارجیس پروڈکشن گیس ہے جو پہاڑ کے اوپر میں بھی گیس ملے گا آپ وہ گیس کے پائپ لین ملے گا سچ میں ایران میں اتنا گیس ہے آپ مطلب ہم لوگ ایک گیس کے لیے اتنا پیسہ دیتے ہیں ان کے وہاں پہ اتنا گیس ہے کہ وہ گھر گرم کرنے کے لیے بھی گیس کو یوز کرتے ہیں ان کے وہاں پہ پانی کو بوائل کر کے روم میں ایک ایک ہیٹر سسٹم بنی ہوئے جو گرم پانی اس کے وہاں سے ہیٹر سے گجر کر واپس وہ گیجر میں ہی جائے گا وہ روٹیٹ کرے گا جو اس ویپر سے آپ کے روم کو گرم کرے گا کیونکہ اس کے یہاں پہ سنو فال ہوتا ہے تو وہ بھی بہت ضروری ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ پہاڑ کے اوپر سے ہم مجھے تہران شہر دیکھتا ہے تو کافی ہائٹ میں میں آ چکا تھا ابھی اور بھی اوپر جانا تھا جو آپ اسے شیر پیلا کہتے ہیں تھوچال پک سب سے ٹاپ کا علاقہ ہے بہت یہ جتنے ہرے بھرے پیڑ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی بھی کوئی ایسا پیڑ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں بس یہ جگل کا پیڑ ہے یہ ایپل ٹریز اس کے علاوہ چیری ٹریز پھر ملبری ٹریز یہ سب کے درخت ہے اپنے کو جانا ہے ادھر یہ وارٹرکال ہوتے ہوئے نیچے اور یہ ہے اس کا کھائی جنگل کے اکروٹ کا باگ کے ساتھ یہ میرے دوست ہے علی جو ایرانین ہے انہوں نے ہی مجھے انوائٹ کیا تھا ہائیکنگ کے لئے اور یہ ہمیشہ کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی بات مجھے بتایا کہ اگر آپ یہ ہائیکنگ چار دن تک کرتے ہو کنٹینیوز تو ماؤنٹین کے اس پار سے اس پار میں ایک الگ گاؤں ہیں آپ لوگ بہت سارے لوگ یہ ہائیک کر کے اس ماؤنٹین کو کراس کر کے دوسرے سائیڈ میں دوسرا ایک گاؤں میں اترتے جو 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 دونوں گاؤں کے بیچ میں یہ ماؤنٹین ان دونوں کو بیچ سے یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے میں یہاں پہ آیا تھک گیا تھا تو علی نے بولا بیٹھ کے کچھ کھا پی لیتے ہیں تو میں نے کچھ یہاں پہ اس کے بنائے گئے کچھ کھانا وغیرہ کھایا ان کی ممی نے بنا کر دی یہاں شوکہ کچھ ڈیوائیڈ شوکہ اوند کار agua دوسرے گا بیچے 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 میو opiniے بیچے لوگ مت ڈیوی ‫ موسیق� eras جب میں واپس آ رہا تھا تب مجھے وہ ایک لیڈی دیکھی جس کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو کے تھوڑا آگے بتایا کہ ان کا عمر نبی سال ہے یہ وہی لیڈی ہے جن کا عمر نبی سال ہے اور آپ اسواس نہیں کرو گے کہ میں ان کے ساتھ اتر رہا تھا ان کا سٹیمنہ دیکھ کر تو میں دنگ رہ گیا یہ اتنا آسان نہیں تھا آپ کو اور وہ رسی پکڑ کر ہی اترنا پڑے گا اگر آپ سلیپڈ ہوئے تو آپ یہ ہائیکنگ میں آپ کا سر پھٹنا پیر ٹوٹنا اور پر وہ کیسے وہ کر رہی تھی مجھے پتہ نہیں چلا جو بھی ہو رات شام کے وقت میں جب میں ریٹن آ رہا تھا تو سبھی لائٹنگ وغیرہ اور میوزک وغیرہ ہو رہے تھے پھر یہ وہاں کے ہوتیلز وغیرہ ہیں آپ ہائیکنگ کر کے یہاں اسٹے کر سکتے ہیں I hope آپ کو یہ پسند آیا ہو اور یہ ایک ویڈیو تھا جو لاسٹ میں میں وہاں کے سنو فال کو دکھانے کا کوشش دیا شکریہ بھ paral掉 نonent کی شکریہ بھозя برکہ لائیں آپ یکی آپ آپ ہ await موسیقی